دیکھیں کوئی بھی انسان کسی بھی پد کو پرابط کر سکتا ہے اپنی محنت کے بھوتے پر اور مہتپون کیا ہے؟ مطلب قابلیت کیا ہے؟ بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قابل انسان نہیں ہے مگر اسے بھی کوئی بہت بڑا پد مل جاتا ہے تب ہم حیرانی وقت کرتے ہیں مگر یہیں سے اصلیت بات شروع ہوتی ہے اصلی بات کیا ہے؟ مکھے بات کیا ہے؟ کہ کسی بھی پد پر پہنچ سکتے ہیں آپ اپنی محنت کر کے محنت کا پرکار روپ کاریاں جو بھی آپ نے کیا ہو رہ سکتا ہے مادیم اس کا مگر اس پد کی گریمہ کو بنائے رکھنا اور اس پد پر لمبے سمیت تک گوروپون ڈھنگ سے اس پر آپ کا قابض رہنا ہی محنتپون ہوتا ہے کیونکہ یدی آپ واقعی میں لائق ہیں تو آپ اس پد کی گریمہ کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں اور یدی آپ لائق نہیں ہو اس پد کے مگر پد پر قابض ہو چکے ہیں تو پھر جانتے ہیں آپ کا کیا حالات ہوتا ہے کیسی آپ کی ریپٹیشن ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک چنوتیاں دیوی اہیلہ کے سامنے آتی جا رہی ہیں اور آج ایک نئی چنوتیاں کھڑی ہوئی ہے وہ چنوتی جس کو گرب کے ساتھ میں اور خوشی کے ساتھ میں دیوی اہیلہ نبھانا چاہتی ہیں دس دن کے لئے دیوی اہیلہ کو راج پاڑھ کا کاریابار جو سوپا گیا ہے اور اب دیکھیں دس دن میں سے ایک دن جا چکا ہے دوسرے دن کیا ہوتا ہے دوسرے دن بہت بڑی بات ہوتی ہے دیوی اہیلہ کا ایک طرف ساہب جو انتظار کر رہی ہوتی ہے کھانے کے لئے وہیں دوسری طرف نانا صاحب پیشوا کے کوئی گیسٹ آتے ہیں ان کے پاس کوئی سندیشہ بھی لے کر آتے ہیں دیوی اہیلہ کے پاس میں اور دیوی اہیلہ دربار میں جاتی ہے ان سے بات کرتی ہیں دربار میں یہاں پر سب ہی لوگ موجود ہوتے ہیں اور جو گیسٹ آئی ہوئے ہوتے ہیں آچارے نارین جی وہ ایک سندیشہ دیتے ہیں نانا صاحب پیشوا کا ہوتا ہے دیوی اہیلہ اس کو پڑتی ہے وہ بھی جب سندیشہ دے رہے ہوتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں اور دیوی اہیلہ پہلے گمبھیر دکھائی دیتی ہیں پھر وہ بھی خوشی ویکت کرتی ہیں ان کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے چمک ہوتی ہے تب وہ کہتی ہیں کہ آپ ان کے گیسٹ ہیں اور ہمارے بہت بڑے آدرنیاں ہیں ہم آدر صدکار کرتے ہیں آپ کا آچارے جی تو آپ نے کہا ہے کہ مطلب یہاں پر پیشوا جی کے آدیش ہے کہ ہم آپ کی اشایتہ کریں آپ کو کاشی وشیشور مندر کے درسنوں کے لیے جانا ہے تو آپ کب جانا چاہتے ہیں تو وہ جی پوچھتے ہیں تب وہ بتاتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے شگر اتی شگر جانا چاہوں گا کل بھیج دیجئے تب سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں دیوی اہیلہ بھی چندیت ہوتی ہیں ہر کوئی لیکن میرے بات یہاں پر یہ ہے دیکھئے ہر کوئی میں شامل کون ہے گنو جی اور ان کے پتا جی بھی مطلب یہ ہے کہ کل ان کے جو ماما جی ہیں گنو جی کے ان کے سممند میں کوئی کارہواہی نہیں ہونی ہے یدی ہونی ہوتی تو وہ چندیت نہیں ہوتے مطلب وہ تو ٹلگی کی بات مگر اب بات یہ ہے منگلہ گور کی بات آتی ہے منگلوار کو منگلہ گور ہونی ہے ان کی تو بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس سممند میں پروشوں کا کوئی مین رول نہیں ہے وہ بھی دکھی یا ناراض یا تھوڑے چندیت دکھائی نہیں دے سکتے مگر وہ چندیت کیوں ہے محل کا دربار میں جتنے بھی سدشنہ سب کے سب منتریگن جو بھی ہیں سب چندیت ہو جاتے ہیں کل 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 آخری کل اس میں ہے کیا تو میرے خیال سے اس کل میں ہے جو دیوی اہیلہ نے پہلے دن ہی وعدہ کر دیا تھا کہ ہم سات دن کے اندر مند سے بھی گاؤں کے مکھیا اور اس کے گاؤں اس کے آس پاس کے جو تین گاؤں اور چاروں گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں میں ہوں گے اور جو لوگ اتری سیما سے دسمن ان کو پریشان کرتے ہیں وہ لوگ ہماری گرفت میں ہوں گے ایسا وہ وعدہ کر چکی ہیں اور رنیتی بھی بنا چکی ہیں شادی سماروں کیا جا رہا ہے ان دور سے بارات جا رہی ہے اب بات ہی آتی ہے کہ ایسے میں صرف کسی ایک انسان کو کسی یاترہ کے لیے بھیجنا اس کے لیے تیاری کرنا بھی اتنی بڑی کوئی چنتہ کا وشہ نہیں ہے حالانکہ ہے ٹھیک آپ ایک ید کی آپ جو رنیتی بنا رہے ہیں ایسے میں ایک دم سے بیچ میں کوئی دوسرا کام آ جائے بے شک چھوٹا ہو چند لمحے اس میں لگتے ہوں مگر پھر بھی آپ کی جو رنیتی ہے تیاری ہے وہ بادت ہوتی ہے یہاں پر بات کوئی بڑی ہے یا تو یہی بات ہو سکتے ہیں یود رنیتی والی یا پھر منگلہ گور میں یا ان پاٹل جو سالس آئے بندنہ جی کے ان کے سمبن میں تو مجھے بات لگتی نہیں ہے یود کی ہی بات ہو سکتی یدی کوئی اور بات ہے تو بے شک کوئی گمبھیر بات ملے گی اور جو بات میں نے شروعات میں کہی کہ دیوی اہیلیا جس پد پر آئی ہے اس کو گوروانیت ہی کریں گی ملد چنوتیاں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں مگر دیوی اہیلیا کو تو بھگوان شری کرشن کی طرح کانہ جی کی طرح ہر چنوتی کے سامنا کرنے میں بڑا آنند آتا ہے مجھے آتا ہے اور دیوی اہیلیا اس چنوتی کا بھی جو ہے سمادھان ڈھونڈ نکالے گی بڑے اچھے طریقے سے پار نکلیں گی اور ہر ایک کو اچمبت کر دیں گی کہ واہ کیا کیا ہے وہ نا صرف دیوی اہیلیا جو ہیں اپنے کارے سے خود کو اپنے پد کو گروانویت کریں گے بلکہ ملہار راو ہلکر سرکار کا جو پریوار ہے اور ملہار راو ہلکر سرکار کا جو نرنے تھا دس دن کی رانیوں کو بنانے کا اس کو بھی وہ چار چاند لگائیں گی بات یہ کہ جو پہلے پڑھائی کی جو بات تھی یا تو آپ مثال بنیں گی یا آپ ادھان بنیں گی یہاں بھی وہ یا تو ادھان بن سکتی ہے ایسا چاہتے ہیں دھنا جی کہ ایسا نہ کیا جائے ایسا نہ ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہ مثال ہی بنیں گی ہاں دیکھو سری یہ بھی کر سکتی ہے